بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آئین ایدہ گلتور چینل سے میں ہوں آپ لوگ ایک چوٹا سا سوشل ورکر اسخہ چیم آئین ایدہ گلتور کا مقصد یہ ہے معاشرے کی اکاسی کرنا نظری اس وقت میں موجود ہوں گجرنوالہ میں اور ہمارے ساتھ ایک کم عمر ترین لڑکا بیٹا ہے تو آج کی جو ویڈیو ہے توڑا موٹیویشنل ویڈیو ہے جی اسلام علیکم وعلیکم اسلام جی آپ کا نام عبد الرحمن بھائی آپ جس جگہ کا رہائش یہ ہے اس کا نام کیا ہے یہ گجرنوالہ آپ اسگر جیما صاحب ایک چھوٹے یوٹیوبر نہیں ہیں آپ چھوٹے سوشل میڈیا ورکر نہیں ہیں میں نے آپ کا کام آپ کا چینل دیکھا آپ کا چینل دوسرے چینل جو میں نا جو میلینز میں ہیں ان سے کہیں بڑھ کر ہیں اور آپ کی ویڈیوز جو میں نے دیکھی جن میں آپ ہزاروں لاکھوں روپیز جو ہیں لوگوں کو پیسے دے رہے ہیں تو یہ بڑے بڑے چینل میں نام نہیں لینا چاہتا لیکن دیکھنے والے جو ہیں وہ جانتے ہیں بڑے بڑے چینل بھی یہ کام نہیں کر رہے ہیں جو آپ کر رہے ہیں تو آپ ماشاءاللہ ایک بڑے انسان ہیں موسٹ ویلکم ان گجرنوالہ یہ آپ کا بڑا پن ہے جو ہمارے لے قابلی تعریب آپ کا بڑا پن ہے جی تینکیو سو مچ تو ہمارا کوسٹن یہی ہے کہ آپ ہمارے ینگ نوجوانوں کے لئے کیا کہنا چاہتے ہیں میں ینگ نوجوان جو ہیں جو آج کی یوتھ ہیں انہیں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لیڈر بنیں کیونکہ آج کے نوجوان جو ہے اگر وہ نہیں اٹھے گا تو پھر ہمارا معاشرہ دبا کا دبا ہی رہ جائے گا کیونکہ جب بھی ہم نے دیکھا نوجوانوں میں جب زیل پیدا ہوئی جب جوش پیدا ہوا تو قوموں نے ترقی کی جس قوم نے بھی ترقی کی وہاں پہ ان کے نوجوانوں کا بڑا کردار رہا اگر ہم پاکستان آئے بھارت سے انڈیا سے تو تب بھی نوجوانوں کا کردار رہا جیسے اقبال نے نوجوانوں کو اپنی شائری کے ذریعے اُبھارا تو وہ نوجوانوں کا ہی کام تھا کہ وہاں سے اٹھ کر یہاں ساری کی ساری فیملیز اور ساری کی ساری ہرڈرز کو فیس کرتے ہوئے پہنچ گئے تو نوجوانوں کے لئے میرا یہی پیغام ہے کہ آپ اٹھیں اپنی سوچ کو مصبت کریں اور آگے بڑھیں اور پاکستان کا نام روشن کریں جی آپ کی کوالیپکیشن میں ابھی میں نے انٹر کیا ہے اور تھرڈیئر میں یونیورسٹی میں بھی داخلہ رہے رہا ہوں یوٹیوب کے علاوہ آپ کیا جاب کرتے ہیں یوٹیوب کے علاوہ کچھ نہیں بزنس ہے بوجی کا اسے دیکھ لیتا ہوں اگر کبھی ضرورت پڑے تو ایک شوک ہے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں ایک ملٹیبل بندہ ہوں میں یوٹیوب پر ٹیچنگ بھی کر رہا ہوں اگر مجھے راستے میں کوئی گریب بندہ ملتا ہے تو میں اس کی ہیلپ بھی کرتا ہوں اس کو تھوڑا سا پر موڈ اس لیے کرتا ہوں کہ کسی کو یہ شور پیدا ہو کیونکہ میں نے ایک انگریز کو دیکھا تھا حالانکہ یہ اسلام کی تعلیم ہے لیکن میں نے ایک انگریز کو دیکھا تھا کہ وہ چلتے چلتے اپنے ہاتھ میں کوئی ٹافی یا چوکلیٹ پکڑتا ہے کیمرہ پکڑتا ہے اس طرح میں نکل ہوں اس طرح اور بھی بہت سے لوگ ہیں وہ ٹیچنگ کے شعبہ میں یا موٹیویشنل سپیکر ہیں اس طرح سے نکلتے ہیں لوگ پھر انہیں ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ تم اب ہمیں سی کھاؤ گے تو میں انہیں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے کتابیں پڑھی ہوتی ہیں میں اسی عمر میں میں کئی کتابیں پڑھ چکا ہوں میں اقبال کو پڑھا ہے میں نے وصف علی وصف صاحب کو پڑھا ہے میں نے حضرت بابا بلے شاہ کو پڑھا ہے اور سلطان باہو کو پڑھا یعنی ولیوں کو پڑھا ہے تو یہ خود کو کابو میں لانا اپنے نفس کو کابو کرنا یہ ایک بڑی چیز ہوتی ہے اور جو بندہ اس طرح سے کر لیتا ہے وہ آپ کو میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ نماز پڑھنا اور پھر مسجد سے نکل کر اگر کوئی آپ کو نظر آتا ہے وہی کیفیت پھر سارا سارا دن رہتی ہے اگر ہم نماز پڑھ کے نکلتے ہیں تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ یار میں کسی لڑکی کی طرف یا کسی غیر محرم کی طرف نہ دیکھوں تو جو اس طرح کے علوم حاصل کرتے ہیں انہیں ویسے بھی ان کی ساری لائف میں انہیں ایسی رہتا ہے کہ میں کسی کی طرف نہ دیکھوں تو دیکھیں اس طرح کے لوگ انہوں نے علوم حاصل کیے ہوتے ہیں انہوں نے اپنے نفس کو مارا ہوتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی عزت کریں تو واقعی میں لوگ ایسے کرتے ہیں کہ لوگ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں لیکن بندے کو ڈیل کرنا مچورٹی یہی ہے مچورٹی یہی کہتی ہے کہ اگر آپ کو آپ کے پہ کوئی بھونک رہے کوئی آپ کو کچھ کہہ رہے تو آپ سنیں چپ رہیں اگر آپ گاڑی میں آئے ہیں آپ کو اگر راستے میں کتے پڑھ جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ یار نہ تو ان کو ڈرائیونگ کرنی آتی ہے اور نہ ہی یہ گاڑی کو کھا لیں گے تو آپ آرام سے اپنے رستے پہ جا رہے ہیں تو یہ مچور آدمی کا یہی ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ چلتا رہتا ہے ہرڈلز آتی ہیں اور آ رہی ہیں لیکن مچور آدمی کا یہی ایک طریقہ کار ہے کہ وہ چلتا رہتا ہے جی بہت شکریہ ٹیم دینے کا نظرین یہ ہمارے ساتھ کم عمرترین لڑکا جو بہت جذبہ رکھتے ہیں خاص کر انسانیت کی خدمت کے حاطر تو پروگرام ہم اس لئے شورٹ کر رہے ٹائم کم ہیں اور ہمارے ریکویسٹ ہے جس کے پاس نالج ہیں کوالیپیکیشن ہیں اور وہ بے روزگار ہیں تو ان سب کو ان یوٹیوب پہ آنا چاہیے لیکن انسانیت کی خدمت کے لئے تب تک کے لئے اتنا ہی اگلے پروگرام کے لئے مجھے دیجی جیزت اللہ حابس